تبارک وطالعہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازہ تھا دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو حضرت عیوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے پھر اللہ پاک نے ان کو عزمایا ان سے سب کچھ چھین لیا ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی وسیع و عریض رکبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی پھر ایک دن حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا اور عیوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ پاک نے عیوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت عیوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی زیادہ دولت اور شان و شکت عطا فرمائی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اسی طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی بانچ تھی وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام بھوڑے ہو گئے پوری عمر گزر گئی بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی یا اللہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی یا اللہ تو مجھے بڑاپے کا سہارا دے دے اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بڑاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑاپے کی وجہ سے شولہ مارنے لگا ہے اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما اے ذکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یایا ہے عرض کیا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑاپے سے سوک جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے تو ہوا ہے مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تین اندھیروں کے پیٹ میں تھے اور ایک رات کا اندھیرہ دوسرے سمندر کے نیچے گراہی کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سیوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں قصور وار ہوں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بکشی اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لئے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نہ امید نہ ہونا میں نے موسیٰ کو فیرون کی گود بھی پال کر دکھایا اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے بچا کر دکھایا ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا اس لئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہئے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے اللہ کی ذات کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اللہ کی ذات نے صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ تمام عمل ہو جاتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے جانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہونا جب بھی زندگی میں کبھی تمہیں اندھیرہ چھا جائے جب بھی زندگی میں آگے کبھی دیواریں آ جائیں جب بھی زندگی میں آگے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو چپ کر کے اس ذات باری طالع کے آگے سجدہ ریز ہو جانا اور اسی ذات باری طالع سے صرف مانگنا اس کو وسیلہ دے دینا اس کے ساتھ اپنی ذل کی بات کر دینا اس کے آگے رونے بیٹھ جانا وہ اللہ ہی تو ہے جو بے بسوں کی مدد کرتا ہے میرے دیکھنے والوں میرے سننے والوں آج اپنے ساتھ تہیہ کر لو کہ کبھی بھی کوئی برا عمل نہیں کرنا تاکہ اللہ ہم سے کبھی بھی نراض نہ ہو آمین